ایم پی اے ملک اصد خوکھر وزیراعلا شکایت سیل کے چیئرمن مقرر اصد خوکھر بطور چیئرمن کمپلینٹ سیل تمام شکایات کا آزالہ کریں گے نوٹیفکیشن جاری اختیارات کے استعمال کا تنازہ ڈی پی او اور ایس پی انویسٹیگیشن پات پتن آمنے سامنے ڈی پی او ماریا محمود اور ایس پی ابباس شعب جگڑا دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف تحریری ریپورٹ آئی جی پنجاب کو جمع کرا دی میکمہ سپیشل ایڈوکیشن میں ایڈوکیٹرز کی بھرتی کا معاملہ پنجاب پابلک سروس کمیشن نے کامیاب امیدواروں کی فہرست جاری کر دی چوراسی امیدواروں کے انٹرویوز ہوں گے اہل امیدواروں کو پانچ سال کے لیے کانٹریکٹ پر بھرتی کیا جائے گا پرائمری کے امتحانات کی چیکنگ کا معاملہ پرچوں کی چیکنگ میں لاہور پینتیسویں نمبر پر لاہور ڈیسٹرک میں صرف چھالیس فیصد پرچے ہی چیک ہو سکے پچانوے فیصد سے زائد پرچے چیک ہونے پر ڈیسٹرک جہلم کا پہلا نمبر بھرتی جارہیت کے خلاف ججز بھی میدان میں آگئے ایڈیسنل سیشن جاج احمد پرسیال نے جھنگ میں حصہ لینے کے لیے اجازت طلب کر لی ایڈیسنل سیشن جاج محمد آمیر حبیب نے آرمی چیف اور ریجسرار ہائی کورٹ کو مراصلہ بھیجوا دیا بھرتی فلموں کے بعد تھیٹر میں گانے بھی نہیں چلیں گے تھیٹر میں بھرتی گانے چلانے پر پابندی آئے ڈراموں میں انڈین گانوں کی پیشکش کو روکیں تمام تھیٹر مالکان کو وزیر اطلاعات کی ہدایات پابندی کا نوٹیفکیشن جاری اور پاک بھارت کشیدگی فنکار برادری کے حوصلے بھی بلند قوال شیرمیاداد پاک فوج کے ساتھ سرحدوں پر جانے کو تیار گلوکار جوجی علی خان کا بھی حوصلہ بلند اپنے نغموں سے پاک فوج کے جوانوں کا لہو گرمایا موسیقی